محبت تو ہے گنہگاروں کی بھی محبت ہے اور گناہ کی بھی محبت ہے ہاں اس کی تبلیغ بھی ہے کس کی بہت اچھا ہے فلم تم بھی دیکھو جا کر میں نے چار بار دیکھا ہے میں نے چالیس بار دیکھا ہے جی ادھر ادھر کی کیوں بولیں گے جو ہو رہا ہے وہی نہ بولیں گے جو چل رہا ہے وہی نہ بولیں گے گناہوں کی محبت گانوں سے محبت فلموں سے محبت حرام سے محبت اور اس کا اعلان اگر یہ پایا جاتا ہے علماء نے کہا سمجھ لو تمہارا دل بھی مارا ہے تم پر کوئی بیانہ سر نہیں کرے گا یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة من یوم الجمعة فسعوا إلى ذکر اللہ وذر البیع ذالکم خیر لکم ان كنتم تعلمون ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوض باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله حق طقاته ولا تموتن ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحیم آف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم موذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحیم اذا تتلى عليه آياتنا نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں ہر طرح کی تعریف بڑائی بزرگی کی بریائی اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات صرف اور صرف اللہ وحده لا شریک کی ہے جس نے قرآن مجید میں سورة المتففین کے اندر دو آیتوں میں دلوں پر جو مہر لگتا ہے دلوں پر جو زنگ لگتا ہے دل کی جو اصل بیماری ہے اس کو بیان کیا ہے میں نے مسنون خدبے کے بعد وہی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑی ترجمہ ان آیتوں کا یہ ہے اذا تتلى عليه آیاتنا جب اس پر ہماری آیتیں پڑی جاتی ہیں قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وہ کہتا ہے یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں کَلَّا ہرگیز نہیں بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے زنگ چڑھ گیا ہے رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور یہ زنگ اس لئے چڑھا ہے ان کے گناہوں کی وجاست معزز ساتھیوں کسی بھی آیت کی تفسیر اگر میں کروں اگر کوئی بڑے عالم کریں کوئی مفسر کریں یہ بڑی بڑی بات نہیں ہے اگر کسی قرآن کی آیت کی تفسیر خود اللہ کی رسول کریں یہ آیت کا معنی اگر خود ہمارے نبی بتا دے صلی اللہ علیہ وسلم جس حدیث کو امام محمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اور ابن ماجہ میں انہوں نے پیش کیا ہے صحیح سنت کے ساتھ شقلبانی نے جسے صحیح قرار دیا ہے قرآن کی یہ آیت جو میں نے پڑی اس آیت کو ہمارے نبی نے پڑا کب پڑا حدیث سن لیجی عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ابو حریرہ کہتے ہیں عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَ الْعَبْدِ ایک بندہ اِذَا اَذْنَبَ ذَنبَ جب کوئی بھی گناہ کرتا ہے ایک بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے کانت نکتا سودا فی قلبی تو ایک کالا نکتا ایک بلاک ڈاٹ آپ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں اس کو ایک کالا نکتا اس کے دل پر ڈال دیا جاتا ہے نکتا سودا فی قلبی فَإِنْ تَعْبَ مِنْهَا سُقِلَ قَلْبُهُ اگر اس نے گناہ کے بعد توبہ کر لیا اگر اسے گناہ کے بعد احساس ندامت شرمندگی ہوئی اور اس نے توبہ کر لیا عربی میں نبی کا جملہ سنیے نبی نے جو لفظ عربی نے عربی میں استعمال کیا ہے آپ کبھی یہ جملے کو یاد کیجئے گا سُقِلَ قَلْبُهُ سُقِلَ قَلْبُهُ آپ دیکھیں گے چیزوں کو زنگ لگ جاتا ہے اس کے زنگ کو کلائی کر کے نکالا جاتا ہے کلائی کی جاتی ہے میرے نبی نے یہ کلائی کا لفظ استعمال کیا اس کے دل کا زنگ ہٹا دیا جاتا ہے اس کے دل کو کلائی کر دیا جاتا ہے اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے سُقِلَ قَلْبُهُ وَإِن زَادت اگر وہ نہیں کر رہا ہے گناہ پھر گناہ گناہ پھر گناہ پھر گناہ زندگی گناہوں کے اندر اس نے ملوث کر لیا ہے پھر کیا ہوتا ہے فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى خود اللہ کی رسول کہہ رہے ہیں تو پھر یہ اللہ کا کلام اس کے لیے ہے فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ نَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ہرگز نہیں ان کے دلوں پہ زندگ چڑھ گیا ہے اور یہ زندگ ان کے گناہوں کے وجہ سے چڑھا ہے سبحانہ قرآن کی آیت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث میں نے اس موضوع کے لیے تمہارے سامنے کہا سور بقرہ جب آپ شروع کریں گے آپ کو سور بقرہ کے شروع میں دو باتیں ملیں گی ختم اللہ وَعَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْسَارِهِمْ غِشَاوَةً اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دیا ہے یہاں اللہ نے زندگ کہا ہے اور سور بقرہ میں اللہ نے مہر کہا پھر اس کے بعد اسی سور بقرہ میں فوراں کچھ آیتوں کے بعد اللہ عزوجل نے کہا فِي قُلُوبِهِمْ مَرَبْ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ان کے دلوں میں بیماری ہے اللہ نے اس بیماری کو اور بڑا دیا ہے سور محمد میں اللہ عزوجل نے بڑے اچھے انداز میں اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ اَمَعَلَى قُلُوبِنْ اَقْفَالُهَا قرآن پڑھتے نہیں قرآن غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ قفل لگائے گئے ہیں کیا جملہ ہے اللہ کا اللہ کا جملہ کیا ہے جی اللہ میں گزارش کرتا ہوں سونے والے حضرات سے کمزکم دل کا موضوع چل رہا ہے آج تو اٹھ کر سنیے بڑا درد ہمارے سینے میں رہتا ہے ہمیشہ کیا ہو رہا ہے ساری دنیاں کے اندر فلسطین میں کیا ہو رہا ہے غزہ میں کیا ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے بڑا درد ہمیں رہتا ہے اور ہمارا درد جمعہ میں جھلکتا ہے ہمارا جو درد ہے نا جمعہ میں جھلکتا ہے کتنا درد ہمارے سینے میں ہے یہ قوم جو جمعہ میں بیٹھ کے سوتی ہے اسے حق نہیں ہے کسی معصوم بچے کے بارے میں بات کرنے کا اسے حق نہیں ہے کسی مظلوم کے بارے میں بات کرنے کا جو تیس منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھ نہیں سکتی اللہ کی باتیں نہیں سن سکتی رسول کی حدیثیں نہیں سن سکتی ہے اس قوم کو کسی معصوم کے بارے میں بات کرنے کا حق نہیں ہے میرے بھائیوں اللہ رسول کی باتیں سنتے ہیں اتنی غفلت میرے بھائیوں اتنی غفلت قرآن میں رب نے کہا ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے اس بیماری کو بڑھا دیا ہے سور محمد کی آیت کیسی آیت ہے دیکھو اولائکا الذین اطبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہوائہم یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے اور یہ ساری زندگی کس کے پیچھے گزار رہے ہیں معلوم واتبعوا اہوائہم اپنے خواہش کے پیچھے گزار رہے ہیں یہ کس کی اتباع کر رہے ہیں اللہ کی رسول کی نہیں اتباع کر رہے ہیں واتبعوا اہوائہم اپنے خواہش نفس کی اپنا دل جو بولتا ہے دل بولتا گانا سنو سنو دل بولتا فلمیں دیکھو دیکھو دل بولتا انٹرٹائنمنٹ کرو کرو دل بولتا ہے کرکٹ کی میچیں ادھر بچے مرتے رہیں گے ادھر عورتیں مرتی رہیں گی کتنے مسلمان نوجوان ہیں جنہوں نے ان کے خاطر کرکٹ کو چھوڑا ہے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہو تمہارے مزے تو ہیں اپنی جگہ پر تمہارا انٹرٹائنمنٹ تو اپنی جگہ پر باقی ہے تمہارے جو دل کی جتنے مزے لے سکتے ہیں اور صرف زبان سے دعوے ٹھوکنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے والے زبان سے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا سور حج میں اللہ نے کہا ان کی آنکھوں سے یہ اندے نہیں ہیں یہ دل سے اندے ہیں کیسا لفظ اللہ کا انہا لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب ولیکن تعمل قلوب اللذی فی الصدور یہ اللہ کا جملہ ہے یہ آنکھوں کے اندے نہیں ہیں یہ دل کے اندے ہیں وہ دل جو سینے میں ہوتے ہیں اللہ عز و جل یہ دل کے اندے پن سے یہ دل کی بیماریوں سے یہ دل کے مہر لگنے سے یہ دل کے زنگ چڑھنے سے یہ سارے جملے یہ دل پہ قفل لگنے سے یہ سارے جملے اللہ کے ہیں قرآن میں اللہ نے پیش کیے ہیں وہ میں نے تمہارے سامنے رکھے ہیں اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے کیا معنی ہے اس کا ہاں ایک جگہ اور بھی ہے سور بقراہی کے اندر ایک اور آیت کریمہ ہے اللہ نے اور اچھی انداز میں اسے کہا پھر تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں پتھر ہو گئے ہیں اللہ کیا کہتا ہے تمہارے دل پتھر ہیں یہ میرا لفظ نہیں ہے میرے رب کا لفظ ہے یہ یہ پتھر کی طرح ہیں نہیں نہیں پتھر بھی نرم ہے اس سے بھی سخت ہیں اللہ وکبر پڑھو نا قرآن اٹھا کے پتھر میں خود اللہ کہتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقْطَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءِ وَإِنَّ منْهَا لَمَا يَهْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشْيَتِ اللَّهِ کچھ پتھر ایسے ہیں اٹھاؤ سور بقرہ پڑھو ستر نمبر کی آیت کے بعد پڑھتے جاؤ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے کچھ پتھر اللہ کے ڈر سے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشْيَتِ اللَّهِ حبود کہتے ہیں نیچے گرنے کو کچھ پتھر ایسے ہیں اللہ کے ڈر سے پتھر بھی ڈرتے ہیں مگر انسان اتنا سکتا ہے اس کا دل پتھر سے زیادہ سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دعاؤں میں ایک دعا کو ملالو دعاؤں میں ایک دعا کو شامل کرلو اللہم اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَا اللہ ایسے دل سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو ڈرتا نہیں ہے کیسی دعا ہے یہ ہمارے نبی کی دعا ہے اللہم اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَا اے اللہ میں ایسے دل سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تیری باتیں سن کر تیرے بیانات سن کر تیری آیتیں سن کر حدیثیں سن کر واقعات کو دیکھ کر یہ سارے حوادث کو دیکھ کر بھی جو ڈرتا نہیں ہے نا اللہ ایسے دل سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں علماء نے کچھ علامتیں بیان کی ہیں پہلے میں ایک بہت بڑے عالم دنیا کے زنگ لگ جانا مہر لگ جانا دل بیمار ہو جانا اس کا معنی کیا ہے کسے کہتے ہیں علماء قرطبی رحمت اللہ علی نے اسے بیان کیا ہے ایک جملہ ان کا پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد اپنے آپ کو ٹیسٹ کیجئے اس جمعہ میں بیٹھ کر کچھ علامتیں علماء نے بیان کی ہیں اگر وہ علامتیں میرے اور تمہارے اندر پہلے میں اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں میرے اور تمہارے اندر اگر پائی جاتی ہیں سمجھ لیجئے ہمارا دل بیمار ہے ہمارے ایک صاحب اس مسجد کے مجھے ملے ہوں اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی میں عیادت کے لئے گیا میں آج اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو شفای آجلا کامل آتا فرمائے صرف ان کو نہیں جتنے بھائیوں نے مجھے درخواست کی ہے اللہ سب کو شفای آجلا کامل آتا فرمائے آتے آتے کئی لوگ دعاوں کی درخواست کرتے ہیں تئیس سالہ بچی مسکان افشان کیانسر کیانسر معلوم ہوا ہے کہ انہیں کیانسر ہے دو چھوٹے بچے ہیں اللہ سے میں بیچ میں ہی خدوے کے بیچ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس بہن کو شفای آجلا کامل آتا فرمائے تمہارے عالموں میں سے ایک عالم ہیں آج ان کے رشتدار کا آپریشن ہے آج آپریشن ہے عالم بھی ہیں بڑے اچھے عالم ہیں انہوں نے مجھ سے کہا آپ جمعہ میں اعلان کر دیجئے جن کا آپریشن ہے ان کا نام ہے کلیم صاحب اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو آپریشن میں کامیابی اطاف فرمائے عموماً میں آخری میں کرتا ہوں بات آئی تو میں بول دے رہا ہوں ہارٹ کا آپریشن میں یادت کے لیے گیا تو انہوں نے مجھ سے ایک جملہ کہا شیخ آپ کی عمر بھی چالیس ہو گئی ہے آپ اپنے دل کا ٹیسٹ کر لیجئے کیا کہا انہوں نے آپ بھی ذرا کچھ چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ تو جائیں گے نہیں میں آپ کو لے کر جاتا ہوں آپ کر لیجئے جسمانی طور پہ آپ ہاں پر رہے ہیں آپ علاج کر رہے ہیں دوڑنے میں کمزوری ہے علاج کر رہے ہیں سری چلنے میں کمزوری ہے علاج کر رہے ہیں ڈاکٹر آپ کو علاج کی طرف توجہ دلاتا ہے اگر روحانی طور پہ اگر روحانی طور پر ایمانی طور پر ایمان کے حساب سے دین کے حساب سے روح کے حساب سے اگر تمہارا دل بیمار میں مردے ہو چکا ہے اور آپ اسے علاج تو دور کی بات ہے جانچنے کی بھی کوشش نہیں کرتے میرا دل مردہ ہے کی زندہ ہے آج کے جمعہ میں جانچ کے جائیے ہیں انشاءاللہ یہاں سے دیکھ کر جائیے میرا دل زندہ ہے یا مردہ ہے اپنے آپ کو ٹیسٹ کر کے جائیے علماء نے چھے علامتیں بیان کی ہیں میں سرسری طور پر گناوں گا انشاءاللہ اس سے پہلے یہ سن لیجئے علمہ کرتبی نے کیا کہا امام کرتبی کہتے ہیں دل کی بیماری دل کا سخت ہو جانا دل پہ مہر لگ جانا دل پہ زنگ چڑ جانا اس کا معنی کیا ہے کہتے ہیں عبارت عن خلوب بھیہا من الانابہ والعذعانی الى آیات اللہ سبحان اللہ میرے بھائیوں آٹھ سو نو سو سال پہلے کے بڑے بڑے علماء ہیں اسی قریب کے زمانے کے علم ہیں تفسیر میں جب آپ پڑھیں گے نا طبری کرتبی ابن کثیر رحمہم اللہ یہ بہت بڑی تفسیر ہے کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے جان لو کہ اللہ کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں اس کی طرف دل مائل نہیں ہوتا ہے اللہ کی آیتیں سننے میں مزا نہیں آتا ہے بوریت محسوس ہوتی ہے سبحان اللہ اور ڈر نہیں آتا ہے آیتیں سن کر توبہ اور استغفار کی طرف دل نہیں جاتا ہے یہی معنی ہے یہ ساری باتوں کا اللہ ہوا کبر ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے چھے علامتیں جو علماء نے بیان کی نا وہ چھے علامتیں سرسری طور پر گناتا ہوں یاد تو نہیں رکھیں گے جی ہاں اللہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق اتا فرمائے پہلی علامت دل بیمار ہے دل پہ مہر لگا دیا گیا ہے علماء کا جملہ پڑھتا ہوں دس پندرہ منٹ باقی ہیں جمعہ کے جملہ علماء کا ہے عبادت میں سستی بغیر خشو کے نماز پڑھنا عبادت میں سستی کسی صاحب نے مجھ سے کہا کیا کون سا بیان میں سنیں اثر ہی نہیں ہو رہا ہے عجیب ہے ایک اڈوکیٹ صاحب نے مجھ سے کہا جی فلمیں دیکھ کر نوجوان پر اثر ہو جاتا ہے باہر نکل کر وہی ہاتھ پیر مارنے لگتا ہے جی سمجھ لیتا ہے کہ میں دنیا کو مٹھی میں اٹھا لوں گا لیکن بیانات میں وہ اثر نہیں ہے گانوں میں اثر ہے فلموں میں اثر ہے بیانات میں اثر نہیں ہے میں وہ ڈاکٹر صاحب سے یا وہ اڈوکیٹ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں بیانات کا خصور نہیں ہے خران وہی ہے حدیث وہی ہے دل تمہارا بیمار ہے دل تمہارا بیمار ہے دل تمہارا مریض ہے علاج اپنے دل کا کرو بیانات کا علاج مت کرو علاج اپنے اپنے آپ کا کرو سبحان اللہ میرے بھائیوں نماز کی کیا حالت ہے ہماری ہماری نماز کی حالت کیا ہے انہا لیلہ و انہا الیہی راجعون یہی پڑھ سکتا ہوں میں سلام اگر پھیرنے میں لیٹ ہو جائے ہماری حالت کیا بند کمرے میں لوک اپ میں جیسے ہم کو ڈالا جاتا ہے جیسے ہی سلام پھیرے اللہ کی رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نو سے دس اذکار ہیں استغفار سے لے کر کتنے اذکار کتنے لوگ کرتے ہیں کہاں ہماری نمازوں کے اندر خوشو ذرا سوچ کے دیکھئے نا اگر امام صاحب چار رکعت والی خاص کر زہر اور اثر میں جس میں زور سے جہری نہیں پڑھائی جاتی ہے میرے خیال میں سونٹی پی پرسنٹ جماعت ایسی رہے گی تین رکعتیں یا چار رکعتیں نہیں معلوم ہوں گے اگر امام صاحب سے آگے پیچھے ہو جائے صحیح ہے خطیب پوچھے تو بول سکتے ہیں صحیح ہے ہماری نمازوں میں خوشو نہیں ہے بھائی در نہیں ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں یہ یہ احساس نہیں ہے سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ یہ پہلی علامت ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ علامت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے تاعت میں عبادتوں میں سستی اور اسے بغیر خشو خضو کے ادا کرنا وقت کی قلت ہے اور ڈیٹیل میں دوسرا اللہ اکبر اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے سکن جو انہوں نے علامت لکھی ہے استزغار المحرمات سبحان اللہ حرام کو چھوٹا سمجھ لینا حرام کو حرام نہیں سمجھ رہا ہے آدمی حرام پر حرام حرام پر حرام حرام کو چھوٹا سمجھنا اس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے اگر یہ علامت اپنے اندر پائی جاتی ہے سمجھ لیجئے میرا دل بیمار ہے جی ہاں حرام کو چھوٹا سمجھنا بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اللہ حفاظت فرمائے حرام کو حرام نہیں سمجھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں مثالوں میں جائیں گے تو یہی ایک موضوع پورا جمعہ کا ہو جائے گا جی چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولنا اسے حرام سمجھتا ہی نہیں آدمی اسے آدمی غلط سمجھتا ہی نہیں چھوٹا سمجھ لینا اللہ تعالی ہمیں حرام کو حرام سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے حدیث سن لیجئے گا اور اللہ سے دعا کیجئے اس حدیث میں دو باتیں اللہ کی نبی نے کہی حدیث صحیح بخاری میں ہے ایک مومن ہے اور ایک فاجر ہے اللہ ہمیں مومن بنائے اللہ ہمیں فاجر بننے سے اللہ ہمیں بچائے جی وقت نہیں ہے نا ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام دودھلا کر دیا ابو بکر صدیق کو ابو بکر صدیق نے وہ دودھ پی لیا غلام تھا ان کا وہ دودھ پی لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد اس نے کہا یہ جانتے ہیں یہ دودھ کونسا ہے آپ نے کئی بار یہاں سے سنا ہوگا ابو بکر صدیق نے کہا نہیں معلوم ہے کہا زمانی جاہلیت میں میں ہتیلیاں دیکھ کر فال نکالا کرتا تھا تقدیر بتایا کرتا تھا نقسٹ کیا ہوگا فیوچر کیا ہوگا قوحانت میں کیا کرتا تھا میں نے جو ایک آدمی آج جس نے مجھے دودھ دیا ہے زمانی جاہلیت میں میں نے اسے کچھ کہ دیا اور وہ ہو بھی گیا سبحان اللہ وہ خوش ہو کر آج اس کا دودھ مجھے اس نے آج دیا ہے نام وہاں لگا ہوا ہے سبحان اللہ نام وہاں لگا ہوا ہے کیا ہو جاتا شیخ مٹھائی تو آتی ہے غیر مسلموں کی عیدوں میں کھالیں تو کیا ہو جاتا ہے شیخ سبحان اللہ یہ اتنے لکیر کے فقیر علماء اکرام ہیں کیا ہو جائے گا شیخ کتنے لوگ کہتے ہیں ہم سے کتنے لوگ بولتے ہیں سبحان اللہ ابو بکر صدیق انگلی ڈالے اندر پی لئے تھے دودھ گلے میں انگلی ڈالے حلق سے کوشش کر کر کے اس پیئے ہوئے دودھ کو نکالنے کی کوشش کر کہیں یہ حرام ہے تو نے بغیر علم کے مجھے حرام پلا دیا ہے بغیر بولے کہ تو نے مجھے حرام پلا دیا ہے کتنی اہمیت تھی ان کے پاس حرام کو کیسے سمجھتے تھے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے حدیث سنیے گا بڑی اچھی حدیث ہے پہلی بار میرے سینئر عمر آباد میں انہوں نے یہ حدیث ایک کتاب میں لکھی تحریرا بڑی اچھی حدیث ہے ان المؤمن اللہ سے دعا کرو مجھے اور آپ کو اللہ ایسا مومن بنائے ان المؤمن مومن وہ گناہوں کو ایسا دیکھتا ہے گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے میرے نبی کی مثال ہے بھئی ایک بڑے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہ پہاڑ گناہ اتنا بڑا ہے اس کے سامنے وہ ڈرتا ہے کہ وہ پہاڑ کہیں اس پر گر نہ جائے سمجھ میں آئی بھئی مثال یہ مومن کی مثال گناہ کو بڑا سمجھنا گناہ کو بڑا سمجھنا اور فاجر کیا ہے وَأَنَّ الْفَاجِرِ بَدْكَار فاجر بَدْكَار کو بولتے ہیں اور فاجر اللہ اکبر آج کچھ مسلمانوں کی حالت ایسی ہی ہے آج کچھ مسلمانوں کی حالت ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے آپ کو بہت دلچسپی سے آپ یہ حدیث سن رہے ہیں فاجر بَدْكَار کیسے دیکھتا ہے گناہوں کو کذبب ایک مکھی ہے نبی کہہ رہے ہیں مرہ علا انف آ کر ناک پر بیٹھی اور اٹھ کر چلے گئی اتنا چھوٹا فاجر گناہ کو سمجھتا ہے اور مومن گناہوں کو بہت بڑا سمجھتا ہے اللہ عز و جل ہمیں مومن بنائے یہ دوسری علامت ہے اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہے سمجھ لو ہمارے اندر جو ہے مہر لگا ہوا ہے دل کی بیماری ہے تیسری علامت تھوڑا سپیٹ کر دیتا ہوں اپنے آپ کو تھوڑا سپیٹ کر لیتا ہوں محبت الماسیہ و جہروہ اللہ اکبر گناہ کی محبت کیا بول رہے ہیں شیخ ہاں گناہوں کی محبت اور اس کا اعلان کون ہے کتنے ہیں نکالو رہا اس میں سے اگر میں سارے ہندوستان کے بڑے سے بڑے عالم کو بھی بلالوں اس آٹی نگر کے اندر کتنے نوجوان انہیں دیکھنے کے لئے آئیں گے ہاں ان کی جگہ پر اگر میں کسی فلم اسٹار کو بلالوں پولیس کی لاتھیاں کھا کر پولیس کے جوتے کھا کر یہ نوجوان اسے دیکھنے کے لئے کھڑا رہے گا محبت تو ہے گنہگاروں کی بھی محبت ہے اور گناہ کی بھی محبت ہے ہاں اس کی تبلیغ بھی ہے کس کی بہت اچھا ہے فلم تم بھی دیکھو جا کر میں نے چار بار دیکھا ہے میں نے چالیس بار دیکھا ہے جی ادھر ادھر کی کیوں بولیں گے جو ہو رہا ہے وہی نہ بولیں گے جو چل رہا ہے وہی نہ بولیں گے گناہوں کی محبت گانوں سے محبت فلموں سے محبت حرام سے محبت اور اس کا اعلان اگر یہ پایا جاتا ہے علماء نے کہا سمجھ لو تمہارا دل بھی مارا ہے تم پر کوئی بیان اثر نہیں کرے گا تم پر قرآن کی آیتیں اثر انداز نہیں ہوں گی تم پر غزہ کے بچوں کی لاشیں اثر انداز نہیں ہوں گی کوئی واقعہ گھر میں باپ مر جائے اثر نہیں ہوگا ماں مر جائے اثر نہیں ہوگا ہاں کوئی کوئی ہیں سو میں ایک آدھ آدمی کسی حادثے سے اثر لیتے ہیں زندگی بدل لیتے ہیں اللہ اکبر زندگی بدل لیتے ہیں اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے بہت بڑے مہدس بہت بہت بڑے مہدس چور تھے کسی زمانے میں ایک گھر سے دوسرے گھر پر چھلانگ مار کر جو ہے چوریاں کیا کرتے تھے رات کا اندھیرہ ہے تحجد کا وقت ہے چوری کرنے کے لیے پوری ٹیم کے ساتھ گھر کے اوپر سے چھلانگ لگا رہے ہیں ایک آدمی گھر میں کھڑے ہو کر سور حدیث کی ایک آیت پڑھ رہا ہے وہیں کھڑے ہو گئے اسی جگہ توبہ کیا زندگی بدل لی ہے اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ابھی وہ ٹائم نہیں آیا ہے اللہ کہہ رہا ہے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تم اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر کے لیے اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ اپنے دلوں کو ڈرالو توبہ کرلو اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ کہتے ہیں فضیل بن عیاز رحمہ اللہ وہیں کھڑے ہو گئے کہا آج کے بعد نہیں وقت آ چکا ہے کوئی ایک حادثہ ہماری زندگی میں حادثات کی برسات ہے ابھی بھی حادثات ہیں ابھی بھی چل رہے ہیں حادثات کیا وہ حادثات میں ہماری زندگی میں کوئی اثر ڈالا ہے اللہ کی قسم نہیں ڈالا ہے ہماری زندگی ہے وہ ایسی چل رہی ہے ایک پرسنٹ لوگ ہوں گے سو میں جو بدلے ہوں گے ورنہ تو ہاں ہم دنیا کو نہیں بدل سکتے اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں ہم دنیا کو نہیں بدل سکتے میرے بھائیوں وہ طاقت ہمارے اندر نہیں ہے اور اللہ ہم سے وہ سوال بھی نہیں کرے گا ہاں اللہ یہ ضرور پوچھے گا یہ حالت کو تُو نے دیکھا ہے اپنے آپ کو بدلا کیا ہے سبحان اللہ یہ تیسری چیز ہے اللہ بچائے یہ علامت اگر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے چوتی چیز علامت چھے بھی بتا دوں گا اگر پانچ منٹ زیادہ بھی ہو جائیں آپ سے معافی مانگتا ہوں اتعلق اتعلق الزائد بالدنیا سارے الفاظ علماء کے میرا ایک بھی جملہ نہیں ہے حسے زیادہ دنیا کی چاہت سبحان اللہ حسے زیادہ دنیا کی چاہت انہا لیلہ و انہا الہی راجعون اسی شامپور میں بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا قتل کر کے ایک پراپٹی کے لیے جا کر کیس اسی نے کیا اسی نے کیس کیا کچھ تحقیق کے بعد معلوم ہے سگا بھائی چھوٹے بھائی کا قتل کر کے ایسے ایک واقعات تو سامنے آ چکے ہیں جو نہیں آئیں وہ ہزاروں واقعات حسے زیادہ دنیا رجع بز گئی ہے ساری چیزیں نبی نے یہی کہا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سنو جی اور آج کے المسلمانوں میں بنیادی فرق کیا ہے معلوم وہن کا ہے کیا فرق ہے کیا فرق ہے وہن صحابہ میں وہن نہیں تھا آج وہن ہے جی بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کیا جملہ ہے شیخی میرا جملہ نہیں ابو دعوت کی صحیح حدیث ہے نبی نے کہا وقت آئے گا یوشک العمم ساری دنیا مسلمانوں پہ ایسا حملہ کرے گی جیسے بھوکا آدمی جو بہت دنوں سے بھوکا ہے وہ کھانے کی برطن کو دیکھ کر جیسا لپکے گا ویسے دنیا کے لوگ مسلمانوں پہ لپکیں گے سبحان اللہ ایمان بڑھا لو میرے مسلمان بھائیوں ایمان بڑھا لو میرے نبی نے پہلے کہا صحابہ نے سوال کیا کیا مسلمان کم رہیں گے مسلمان کے ممالک نہیں رہیں گے آج شیخ مارنے سے نہیں ہوگا اٹھائیس ہیں ففتی سوے نہ ہیں میرے نبی نے تب ہی کہہ دیا غصہ ان کا غصہی سیل بہت رہیں گے مسلمان سمندر کے جھاک کے برابر ان کی حیثیت سمندر میں جو کف آتا نہیں سمندر میں کف آتا نہ جھاک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی بڑی تعداد رہے گی مگر وہ جھاک کی طرح رہیں گے کوئی ان کی حیثیت نہیں غصہ ان کا غصہی سیل پھر صحابہ نے پوچھا وجہ کیا ہے نبی مسلمان رہیں گے بھی ممالک بھی رہیں گے سبحان اللہ آنکھوں سے نہیں دل روتا ہے ایک طرف غصہ کے بچے کاٹے جا رہے ہیں دوسری طرف مسلم ممالک میں ڈانس ہو رہا ہے یہ تمہارا ایمان ہے یہ تمہاری حمدرتی ہے نبی نے صحیح کہا مسلمانوں میں وہن آ جائے گا جب مسلمانوں میں وہن آ جائے گا تو پھر مسلمان کو کوئی بچانی پائے گا گاجر مولی کی طرح لوگ کاٹیں گے اور یہ کٹے رہیں گے سبحان اللہ کیا ہے وہن کیا ہے وہن شاید اسی پہ جمعہ ختم کر لیتا ہوں چار ہی بول پایا ہوں اور دو باقی ہیں جمعہ کا سائرن بھی بچ چکا ہے جمعہ یہاں ختم کر لیتا ہوں یہ وہن بول کر حب الدنیا وقراہیت الموت وہن کیا ہے دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کبھی نفرت نہیں کرو مرنا ہے آج بھی مرنا کل بھی مرنا ہے حب الدنیا وقراہیت الموت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد کو بھیجا لڑائی کے لیے سامنے والا جو بادشاہ تھا نا اسے لیٹرل لکھا ایسی فوج کو بھیج رہا ہوں تم جتنی محبت زندگی سے کرتے ہو یا موت سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی تم زندگی کو چاہتے ہو یا موت کو اتنا چاہتے ہیں یہ وہ قوم ہے برحال جمعہ کا وقت ہو چکا ہے میں جانتا ہوں یہ موضوع دھورا ہے اگلے جمعہ اگر رب نے دیا اگلے جمعہ کو میں یہ موضوع انشاءاللہ مکمل کروں گا اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی دلوں پہ جو زنگ چڑا ہوا ہے دلوں پہ جو مہر لگے ہوئے ہیں ان حالتوں میں بھی ہم اپنی ایاشی سے باز نہیں آ پا رہے ہیں اپنے کھیل اور کوت سے باز نہیں آ پا رہے ہیں اپنی ذمہ داری کا ہمیں احساس نہیں ہو پا رہے ہیں نمازوں کی طرف ہم نہیں آ پا رہے ہیں توبہ استغفار کے طرف ہمیں نہیں آ پا رہے ہیں اللہ ہمیں توبہ اور استغفار کے توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرمائے اللہ دنیا میں جتنے بھی مجبور لوگ ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے جتنے پریشان حال لوگ ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے ایک مسلمان ہونے کے ناتے میرا حق یہ ہے اللہ فلسطین کے جو مظلوم مسلمان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ مظلومین کی مدد فرمائے بچوں کی مدد فرمائے خواتین کی مدد فرمائے اللہ جو بے گھر ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں گھر نہیں ہے بے گھر ہیں صحیح کھانا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے لئے حامی اور ناصر ہو جائے اللہ ان کی مدد فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر مسلمان کو اللہ ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو و نبی کے طریقے پر ہو اس میں اخلاص بھی شامل ہو آمین و صل اللہ علی النبی الكریم بارک اللہ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید و نفعنا و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم و رب حلیم